اسلام علیکم ناظرین میں سعدام سینل ازری اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ازری یونیورسٹی میں داخلے کے خواہش ماندہ ہیں اور وہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے ملک کے کسی دین ادارے کی سانویاں کی ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سانویاں گریگری ہے تو پھر اس کا آگے دو صورتیں ہیں کہ کیا اس کا ازری یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن یعنی معدلہ ہے یا نہیں ہے اگر اس کا ازری یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن یعنی معدلہ ہے تو اس صورت کو لے کر ہم نے آگے بات کی تھی کہ آپ کو وہاں پر جو ازری یونیورسٹی کا ایک ادارہ ہے مراقبہ پر بوس وہاں جا کر ایفیلیشن کی قاضی کاروائی پوری کریں گے اور اس کی تقریباً ایک سو امریکی ڈالر فیس ہے یہاں تک ہم نے آپ کو معلومات پہنچائی تھی اس ویڈیو میں بھی ہم لوگ اسی صورت پر تھوڑی سی آگے مزید بات کریں گے اگر آپ کے پاس معدلہ کے لیگری ہے آپ نے مراقبہ پر بوس میں ساری کاروازی کاروائی پوری کر دی اس کے بعد کیا ہوگا معدلے کی یعنی افیلیشن کی ساری کاروازی کاروائی پوری کر دی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو الازر یونیورسٹی کے دو لینگوز سینٹر ہیں یعنی لینگوز سینٹر کہہ لیں ان کو یا مرکز ان کو وہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ دو لینگوز سینٹر ہیں مرکز ہیں ان میں سے کسی ایک میں آپ کو لینگوز کورس یعنی عربی بول چال کا کورس جو ہے وہ مقبل کرنا ہوتا ان میں سے ایک لینگوز سینٹر جو ہے لینگوز مرکز جو ہے اس کا نام ہے مرکز شیخ زائد لیتالیم اللغارہ بیالی ناتی کینہ بھی کہہ رہی ہے اس لینگوز سینٹر کے تقریباً سات لیول ہیں اور ہر لیول جو ہے وہ تقریباً چالیس دن کا ہوتا ہے اور ہر لیول کی تقریباً بجتر سے لے کر سو امریکی ڈالر فیس ہے یہ تو تھا ایک لینگوز سینٹر دوسرا لینگوز سینٹر اس کا نام ہے مہادالعظر مہادالعظر لیتالیم اللغارہ بیالی ناتی کینہ بھی گئی رہی ہے اس میں تقریباً ٹوٹل چھے مستعویات یعنی چھے لیول ہیں اور اس میں بھی تقریباً ہر لیول جو ہے وہ چالیس دن کا ہوتا ہے اور ہر چالیس دن بعد ان remar הר겠다 اشنال جو لینگوز سینٹر میں نے آپ کمتا ہے اس میں بھی اس در ہے کہ ہر چالیس دن بعد ان becoming units اور یہ جو دوسرا میں نے آپ کو لینگوز سینٹر بتایا اس میں کوئی فیس نہیں ہے وہ تمام لیار ملکی سکولنٹس کو جو لینگوز کورس ہے وہ فری میں کرواتے ہیں یہ ابھی تک کی جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس میں فری کرواتے ہیں اور کوئی اس میں چارج نہیں کرتے یہ تو تھے وہ دو لینگویج سینٹر جس میں آپ کو لینگویج کورس مکمل کرنا ہوگا اب آپ کو ان اداروں کے نام بتاتے ہیں جن کی ثانیہ کی ڈگری کا الہزر یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن یعنی معادلہ ہے پاکستان میں سات ایسے ادارے ہیں جن کی ثانیہ کی ڈگری کا دوزار چوبیس تک الہزر یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن یعنی معادلہ تھا ایک ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ ایک ہے مہددار علوم الشریعہ ایک ہے جامعہ غفوریہ ہمائیوں سیندھ میں ہے یہ ایک ہے جامعہ صدیقیہ احیال علوم برجندی سیندھ میں ہے یہ ایک ہے مہددار علوم سبغت الحدہ احیال رکم الاسلام جامعہ مجددیہ کراچی اور ایک ہے جامعہ نائیمیہ مجددیہ ملے کراچی یہ ساتھ وہ ادارے ہیں جن کی ثانیہ کی ڈگری کا ایفیلیشن یعنی معادلہ ہے یہاں تک جو بھی ہم نے آپ تک معلومات پر انچائیں وہ اس بات کے متعلق تھی کہ آپ کے پاس سانویہ کی ڈگری ہے اور ایسی ڈگری ہے جس کا ایفیلیشن یعنی معادلہ ہے اگر اب ہم دوسری صورت پر چل جائیں کہ آپ کے پاس معادلہ والی ڈگری نہیں ہے آپ کے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے جس کا ایفیلیشن ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ آگے کیا ہوگا آپ کے پاس ڈگری تو ہے سانویہ کی ڈگری ہے لیکن اس کا معادلہ نہیں ہے تو آگے کیا کرنا ہے کیسے آگے فردر معاملات چلیں گے داخلہ کیسے ہوگا کیسے کرنا ہے اس کی مکمل تفصیلات ہم لوگ آنے والی ویڈیو سیریز میں ضرور انشاءاللہ بتائیں گے یہاں تک اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کامرس سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ برپور کوشش کریں گے کہ جلد جلد آپ کو آپ تک اس کا جواب اور معلومات آپ تک کون چاہی جائیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور اس پوری ویڈیو سیریز کو اپنے دوستوں اور ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو الہزر یونیورسٹی میں پڑھنے کے خواہش ماند ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اگاہ کرے ہمیں کوئی راہنمائی کرے یا ہمیں وہ طریقہ کار بتائیں یا الہزر یونیورسٹی کے نظام تلیم کے مطلق بتائیں تو ان تک آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر وہ جانے کے خواہش ماند ہے تو ان کے لیے یہ مفید ثابت ہو خوش رہیں عباد رہیں اور خوش عباد